فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ معیت کا کیا معنی ہے؟ معیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک معیت عامہ اور دوسری معیت خاصہ معیت ایک آیت میں اللہ رب العالمين فرمایا وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ یہ معیت عامہ ہے معیت عامہ یعنی ہر چیز اللہ رب العالمين کی نگاہ میں ہے کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے سب چیزوں کو اللہ دیکھتا ہے اور ان کے بارے میں جانتا ہے ذرہ برابر کوئی چیز ڈھکی اور چھو بھی نہیں ہے یہ معنی ہے معیت عامہ کا ساری چیز ایسے ہیں جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہو اور اس کی ساری چیزوں سے واقف ہو کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو اللہ رب العالمین کا معاملہ اس سے بھی زیادہ دقیق ہے وہ ہر چیز کی باریکیوں سے پورے طور پر واقف ہے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری مخلوقات کی چھوٹی بڑی ساری خبریں سارے حرکات سارے عامال اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہیں ہر چیز پر مطلع ہے یہ معنی ہے معیت آمکہ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ دوسرا جو ہے معیہ کہ اللہ رب العالمین محسنین کے ساتھ ہے سابرین کے ساتھ ہے متقین کے ساتھ ہے یہ معیت خاصہ ہے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ ہے یعنی سارے لوگوں کی خبر اللہ رکھتا ہے ان میں اہلِ ایمان بھی ہیں اہلِ تقوی بھی ہیں اہلِ احسان بھی ہیں اہلِ صبر بھی ہیں ان کی بھی خبر اللہ رب العالمین پورے طور پر رکھتا ہے پر الگ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے تو یہاں اس سے بڑھ کر کے ایک اور معنی مراد لیا گیا ہے عام معنی تو ہے یہ ہے اس کے اندر داخل عام معنی کے ساتھ ایک اور خصوصی معنی یہاں مراد لیا گیا ہے کیا ہے خصوصی معنی اللہ کی طرف سے تعاید اور مدد کہ جو شخص صبر جیسے اہم صفات صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اسی طریقے سے بقیہ اور دیگر اہم صفات اور خومیاں جن میں مائیت کا ذکر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے ان حالات سے واقع بھی ہے اور ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مدد بھی کرتا ہے رب زلجلال ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اللہ تحزن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہاں معیت خاصہ مراد ہے یعنی اللہ کو خبر تو ہے ساری چیزوں کی پر یہاں خصوصی طور پر معیت ذکر کی جا رہی ہے یعنی پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیید اور مدد اور نصرت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہی ہے رب زلجلال آپ کے سارے کاموں میں اپنی طرف سے خصوصی مدد نازل فرما رہا ہے